بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے ایسٹوڈینٹس پیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب پینل کے ساتھ تمام طلبہ کو کشامدید کہتے ہیں پی پی ایسی ایف پی ایسی اینٹی ایسی جو بھی گورنمنٹ کی جاب داتی ہیں اس کے بارے میں اہم ترین اپ ڈیٹس اور آج ہفتے کا پہلے دین ہے بروز منڈے بارہ جون دو ہزار دئیس چیز جناب سے پہلے ہم بات کریں گے پی پی ایسی کے انٹرویو شٹیول کے پاوٹ جو پی پی جو لوگ فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے ٹیسکلیئر کر چکے ہیں ان کا جہاں پہ فوڈ گرینرہ بھاولپور فیصلہ باد گجرامالہ لہور ملتان جس سارے اپ ڈیٹ رہ چکے ہیں جہاں پہ دیکھ چکے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ تیاری کر رہے ہیں ان کا بھی ہو چکا ہے ایسے وہ تمام لوگ جو یوٹیوب چینل سے میرے فالور ہیں جو میرے لیکچر لے چکے ہیں آن لائن فری میں یا گروپس میں ایڈ ہیں تو وہ جناب رابطہ کر سکتے ہیں انٹرویو کی تیاری فری آپ کو گروپ میں ایڈ کا دے جائے گا لیکن اگر وہ ان کا تعلق کسی اکیڈمی کی ساتھ ہے مثلا وہ انہوں نے تیاری کیا ہے تو وہ پھر اسی اکیڈمی سے ہی تیاری کریں گے اچھا دی اس کے بعد جناب پی پی ایسی کا جو اگزام شٹیول ہے جیسے ٹیپ ان ٹیپ سوئر ہوتا ہے اس کا کوئی اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا پی پی ایسی کا پلینر آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ جو انٹرویو ہیں آج جناب گجرہ والا کا لاہور کا اور اسی طرح اسی طرح اسیسٹ رنیٹر لیگل کا ہے اور اس کے علاوہ جناب فیڈر پبلسرس کمیشن کے طرح جو جاب آئی ہوئی ہیں جو گلگل دستان کے لیے خاص طور پر بنائی ایڈ ہے اس کے اوپر آپ لوگ اپلائی کریں گے جس کی جو جناب اینٹی اس کے طرح محکمت سی ایت کے اندر جاب لائی تھی آپ کو میسیج ریسیو ہو جکا ہوگا کہ آپ کی کیوری جو ہے منڈے بارہ جون تک جو ہے منڈے بارہ جون تک جو ہے کر سکتے ہیں تو یہ جناب آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کے اوپر جائیں گے لاغن کریں گے لاغن کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے جو پرفائل ہے نا آپ اس کو اپ ڈیٹ کریں اس میں دیکھیں کہ کون تھی چیز کی کمی ہے آپ کی پرفائل ہنڈے پرسنٹ کمپیٹ ہے تو پھر آپ کا اضرات دور ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ انشاءاللہ تلکلے ہو جائیں گے سارے محکمت سی ایت کی جو جواب دیں ان کا ٹیسٹ جو ہے پچیس جون دو ہزار تیس کو ہونے کا امکان ہے یہ جات رکھی اپنی تیاری اچھی طرح سے کر لیں آپ کو یہ بھی میں بتا رہا جاتا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو سلیبس ہے وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے اس کا سلیبس بھی آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ اس کو بھی وہاں پہ دونلوڈ کر سکے ہیں یعنی اینٹیز کی ویب سائٹ پر ہی موجود ہے اس کے بعد جناب ہمارے سامنے ہمارے سامنے جو ہے جو اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ ہیں جناب حافظ محمد وقاظ شاید جو کہ لیکچرار سیلیکٹ ہو چکے ہیں حافظ محمد وقاظ شاید آپ میرے شاید تو یوٹیوب چینل سے بھی واسطہ ہیں شاید واتس اپ گروپیں بھی ایڈ ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں گے کیونکہ آئی کیونکہ آپ لیکچرار ہیں تو ہم جو ہے آپ کا نمبر کنٹیکٹ جو ہے وہ رو وقاظ سامنے سے کرواتے ہیں کیونکہ انہوں نے پھر جوائننگ دینی ہے تو آپ نے لازمی رابطہ کریں بلکہ رو وقاظ صاحب آپ بھی رابطہ کریں اور حافظ محمد وقاظ شاید آپ بھی رابطہ کریں آئی تینک آپ میرے گروپ میں ایڈ ہیں مجھے آپ یاد نہیں ہے کس نام سے ایڈ موجود ہے تو آپ لازمی رابطہ کریں گے کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ جو سٹوڈنٹ جو ہے ایک اوپر جوائن نہیں کرتا تو پھر نیچے والے کو بلائے جاتے ہیں اگر یہ بھی جوائن نہیں کرے گا تو پھر اس کو بلائے جاتے ہیں ایک سال کے عرصے کے دوران یہ ایک پرسس چلتا رہتا ہے تو اس طرح تمام لوگوں کا بلہ ہو جائے گا تو جناب پی پی ایسی کی جو آپ کو پتہ ہے کہ اچھی درہ جانتے ہیں کہ پی پی ایسی کی نئی ایڈ نہ آنے کی وجہ سے کافی لوگ مہیوس ہیں اور بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہوئی ہے کہ کل بھی جاب نہیں ہے برحال جناب آج پی پی ایسی کے آفیس میں میں کال کروں گا پتہ کروں گا کیا صورتحال ہے باقی جناب ایج ریلیکسیشن کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا قابل بھی کر رہے ہیں آپ تمام لوگ کریں ٹرینڈ چلائیں کہ پچھلے پانچ سال میں کوئی خاص جاب نہیں آئی اور کاما کام پچھلے دو سال میں تو اتنی اچھی جاب نہیں ہیں جس کے جو ہے ہم کہیں کہ جناب اچھی جاب ہیں ہم امتیاری کر سکتے ہیں یہ جاب نہ آنے کی وجہ سے ہمارے تمام لوگ بہین بھائی جو ہیں وہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک آواز ہو کر جو ہے کریں گے اور میرے جو بھی ریسرنس ہیں ایم این ایم پی اے تک میں انشاءاللہ ان کو بر ریٹن اپلیکیشن پروائیڈ کروں گا اور ایک ایسا ہے بندہ جو مطلب ہے ہماری آواز اسمبلی تک بھی بچائے گا اور ہمیں پوری محید ہے کہ ہمیں ہاں ملے گا بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس کے علاوہ سپروائیڈر کا جو ریزارٹ ہے وہ اسی ویک میں آ جائے گا اور جو ریزارٹ جو مرات جو میں کوئے ہیں ان کی تمام ڈی ایم سی جو ہے آج اپلوڈ ہو جائے گی شام تک تو آپ تمام لوگ کیا کر سکیں گے ٹھینکیو اللہ حافظ